اسلام دو ہوئے یزید گیا تو اس نقلی اسلام کا وارث مروان بنا مروان گیا تو نقلی اسلام کا وارث مروان بن عبد الملک بنا عبد الملک بن بروان گیارہ سال حکومت کرتا رہا اور یہ حکومت ایک ملپر نہیں تھی تین برے آزموں پرتی میرے نو جوانوں برے آزم ایشیا برے آزم افریقہ اور برے آزم یورپ جہاں پر دو سو ملک بنتے ہیں اتنی بڑی شاہی تھی نتیجتاً یہ سارے کے سارے وہ تھے جو نقلی اسلام نقلی اسلام میں دارو بھی پیا جاتا تھا غلط کاریاں بھی کی جاتی تھی بہت جرائم تھے جو اس ممبر کی پاکیس کی تقاضے کے تحت میں سنا نہیں سکتا کتابوں میں سب لکھا ہے میرے بھائیو یہ جو مروان بن عبد الملک بنا تو اس کے بعد حشام بن عبد الملک کتنی بڑی اسلامی حکومت کا بادشاہ بنا یہ بھی نقلی اسلام تھا نقلی اسلام میں نقلی مولوی بنے نقلی تصویہ تیار ہوئیں آزانیں ہوئیں نمازیں ہوئیں آل رسول کے سب خلاف تھے اصلی اسلام کے خلاف تھے دو شہزادوں کی جنگ قرار دیتے تھے جو حسین کا نام لے نہ 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 بڑے بروگوگی باتیں ہیں بڑا تو حسین ہے باقی تو سب چونٹیاں ہیں حشام بن عبد الملک اپنے دس سال گزار کے مر گیا حشام بن عبد الملک کے بار پھر جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا سلمان بن عبد الملک سلمان بن عبد الملک کے بار جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا یزید بن عبد الملک یزید بن عبد الملک کے جو بادشاہ ہوا موتا عروان وہ اس کا نام تھا ملک ابھی آتا تھا میرے ذہن میں وہ ہوا اور اس کے بعد چھے ماں جس شخص کو ملے وہ تھا عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز نے آتے ہی حکم دیا کہ باغ فدق فاطمہ کو دے دو اس نے کہا ولید بن عبدالولک تھا آخری میرے بھائیو یہ ایک سو دس سال کا ٹائم ہے جہاں نقلی اسلام نے راج کیا لیکن جو ہی نقلی اسلام ختم ہوا عباسیوں کا بادشاہ منصور دوانکی آ گیا منصور دوانکی نے آتے ہی سب سے پہلے سارے اس وقت کے ٹی وی چینل سارے اخبار نویز سارے ہسٹوریانز کو کٹھا کیا اور اس نے کہا ہم قبریں کھو دیں گے لکھو جن لوگوں نے اصلی اسلام کے وارثوں کے ساتھ ظلم کیا اللہ ان کی قبروں میں ان کا حال کیا کرتا ہے سب سے پہلے یزید کے اببا کی قبر کھو دی تبری میں باب قبور میں پڑھ لی یہ قبر میں کیا لکھا یزید کی قبر کھولی تو اس میں ایک راکھ تھی اور کالی آگ جلتی ہوئی قبر تھی پھر اس کے بعد مروان کی قبر کھو دی تو اس میں دیکھا ایک سور لیٹا ہوا ہے جس کے جسم سے پیک نکل نہیں ہے پھر اس کے بعد مروان بینے مروان کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بینے مروان کی جب قبر کھو دی تو نکلا ایک بہت بڑی چھپکلی پڑی ہوئی ہے جس پر عذاب جاری ہے گرد ہر بادشاہ کی قبر پہ یہ حال لکھلا پتہ چلا جو آل محمد کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کی قبروں میں بھی عذاب دے کر شکلیں بگاڑ دیتا ہے مگر جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کی قبروں کو آج بھی کھول کر دیکھو نور بھرے ہوئے ہیں بہت دیر کی بات نہیں ہے لاہور فیروز پر روڈ اٹھارمہ کلومیٹر وائڈننگ ہو رہی تھی اس کی ایک سید محمود شاہ کا مزار تھا ساتھ میں کسی سال بہلے ان کا خلیفہ وہ پہلو میں دفن تھا پاؤں میں ایک ملنگ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جب قبر میں سڑک پہ آگئی حقوبت نے کہا کہ اس قبر کو گرانا ہے میں بھی وہاں گیا قبر کو گرائے گیا ہزاروں لوگ تھے جب بزار گرا ہزاروں لوگوں نے دیکھا بیمہ پولیس بیمہ انتظامیاں کہ وہ جو اسی سال پہلے شاہ محمود دنیا سے گیا تھا مگر علم سر پہ رکھتا تھا علی علی کرتا تھا اس کا کفن اس طرح سفید تھا اور تازہ پھولوں کی پتیاں اس طرح گلاب کی پڑی تھی جیسے ابھی کو چھوڑ کے گیا خود دیکھا وضو میں ہوں رمضان کی رات ہے خود دیکھا اور پھر وہ خلیفہ جو ان کا خلیفہ تھا اس کی قبر دیکھی تو سفید کفن آنکھیں کھلی ہوئیں شاید کسی کا انتظار کر رہا باؤں کی طرف وہ ملنگ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے مو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے حیران رہ گئے کہ تازہ نورانی چہرہ اور یہاں شہد لگا ہوا ایسے لگتا تھا بلڈوزروں جب مزار گرایا تو کچھ ہورے شاید اسے شہد پلا رہی تھی کہ تو علی کا ملنگ ہے لوگ دیکھ لیں کہ علی کے چانے والوں کی قبریں نورانی ہیں دشمنوں کی غراق بن گئی ہے اتنی قبروں کے حال مجھے یاد ہے سنانا شروع کر دوں سہری کی آزان ہو جائے لیکن میں وقت غصب نہیں کرتا کسی کا میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ منصور دوان کی چاکے باپ پڑھ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ اصلی اسلام کی طرف ہیں کہ نقلی اسلام کی طرف ہیں میرے بھائیو اس کے بعد منصور دوان کی منصور دکانوی کے بعد صفہ صفہ کے بعد حادی حادی کے بعد بہدی بہدی کے بعد حارو رشید حارو رشید کے بعد مامو رشید پھر موتصم بللہ مستعین بللہ مستقیم بللہ موتصص بللہ منصور بللہ پھر متوقل بللہ ان سارے بللوں کو آکے ہلاکوہاں نے مارا یہ باسی جتنے امیہ والے آرے لسول کے دشمن اس سے ہزار سے ضرب اتنے یہ دشمن یہ بھی آل رسول کے دشمن یہ بھی آل رسول کے دشمن نہ ان کی قبروں کا نشان مل لہا ہے نہ بنو و مئیہ کی قبروں کا نشان مل لہا ہے لیکن ملنگوں کی قبروں پر آج بھی چراغ جل رہے ہیں میرے بھائیو جب آ کر ہلاکوہاں نے مارا تو ہلاکوہاں مسلمان ہو گیا ہلاکوہاں کے بعد اس کا بیٹا زندہ شاہ پیدا ہوا زندہ شاہ کے بعد اس کا بیٹا منت تیمور لنگ پیدا ہوا تیمور لنگ کے بعد اس کا بیٹا بابر بابر کے بعد ہمائیوں ہمائیوں کے بعد اکبر اکبر کے بعد شاہ جہان شاہ جہان کے بعد اورنگزیب اورنگزیب محمد بادرچہ زفر پھر انگریز آ گیا دو سو سال انگریز کی حکومت رہی اس کے بعد قائد آزم آ گیا اس نے پاکستان دے دیا چودہ سو سال کی تاریخ مجھے عصبر یاد ہے اب قائد اعظم کون تھا شیعہ تھا علی 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 اللہ پڑھتا تھا گھر پہ علم لگایا ہوا تھا پوجہ جناہ کا بیٹا تھا پوجہ جناہ کے باپ کا نام زلجناہ تھا زلجناہ اس لیے رکھا تھا کہ پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا زلجناہ کے صدقے سے اللہ نے بیٹا دیا تو کہنے دیجئے مجھے کہ پاکستان تو حسین کے گھوڑے کے سم کے صدقے سے ملا ہے میرے بھائیوں اندر قائد اعظم گئے لیاقت علی خان آ گئے نون آ گئے دولتانے آ گئے پھر دولتانوں کے بعد محمد علی مغر آ گیا خاجہ نازم الدین آ گیا خاجہ نازم الدین کے بعد سکندر مرزا آ گئے سکندر مرزا کے بعد آیو خان آ گئے یو خان کے بعد یعیحہ آ گئے یعیحہ کبھات بھٹو شہید آ گئے بھٹو صاحب کے بعد پھر وہ جیلی امیر المومنین آ گیا جو جزید نمہ شکل لگتا تھا قرآن پڑھتا جاتا تھا جھوٹ بولتا جاتا تھا سورج منات تک کبھی آنکھی کو ڈھل گیا سورج منات تک کبھی آنکھی کو ڈھل گیا علم و ستم سلیت جہازہ نکل گیا وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی شزید کی تک تاریخ سنا ہوں آپ حیران رہ جائیں یہ اسی کی رکھی بنیاد ہے جو آج تالوان کی صورت میں پورے ملک کو برباد کر رہا ہے عدر وہ گیا تو پھر کیا ہوا غلام عساق خان آگئے پھر محترمہ شہید آگئیں پھر بٹساب آگئے پھر بٹساب آگئے پھر برویز مشرف آگئے اب زرداری چل رہے ہیں میرا سوال صرف یہ ہے کہ بتاؤ اصلی اسلام چودہ سو سال میں کہاں آیا ہے تو مجھے کہنے دیجئے رمضان المبارک کی اس رات میں کہ یہ پروردگار اصلی اسلام نہیں آیا جب اصلی اسلام آیا ہی نہیں تو لوگوں کو پتا کیا چلے کہ مجلس کیا ہے لوگوں کو پتا کیا چلے کہ عالم کیا ہے لوگوں کو پتا کیا چلے کہ ماتم کیا ہے لوگوں کو پتا کیا چلے کہ زلجنہ کیا ہے لوگوں کو پتا کیا چلے کہ یہ پٹکے کیا ہے اس لئے کہ اصلی اسلام کسی نے فکری نہیں کیا کسی نے گوھری نہیں کیا اصلی اسلام حسین کے پاس ہے حسین یہ اسلام سرکار زین العابدین کو دے گئے تھے سرکار زین العابدین کے بعد اصلی اسلام محمد باکر کے پاس تھا محمد باکر کے پاس اصلی اسلام موسیع قاظم کے پاس تھا موسیع قاظم علیہ السلام کے بعد اصلی اسلام علیہ رضا علیہ السلام کے پاس تھا اصلی اسلام علیہ رضا علیہ السلام اپنے بیٹے محمد تقی علیہ السلام کو دے گئے محمد تقی علیہ السلام اپنے بیٹے علیہ نقی علیہ السلام کو دے گئے علیہ نقی علیہ السلام اپنے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام کو دے گئے حسن عسکری اصلی اسلام اس بادشاہ کو دے گئے جو دیکھ رہا ہے وہ اصلی اسلام کا مالک جو غیبت میں دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں وہ اس کو یاد کرنے والے کون ہیں کون ہے کون ہے جو اس کو سلام کرتے ہیں کون ہے جو شب قدر میں راتیں جاگ جاگ کر یا پندرہ شبان کو عریضیں لکھ لکھ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے تو چند کے پاس اصلی اسلام ہے جو انتظار میں بیٹھے ہیں جو مجبور بیٹھے ہیں جو بیٹھے ہیں چوبیس کھنٹوں سے کہ پروردگار رمضان کی رات میں ہم تراویہ کے پڑھیں ہم تو اصلی اسلام کے وارث کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ذکر سناو اصلی اسلام والوں کا جب وہ اصلی اسلام والا آئے گا تو پھر اللہ کا ایجنڈا کمپلیٹ ہوگا اللہ کا ایجنڈا کمپلیٹ نہیں ہوا ایک لاکھ چوبیس صدار انبیاء آنے کے موجود still the agenda of اللہ is incomplete کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا عام سے بھر جائے بھری ہے اللہ چاہتا تھا کہ قتل و غارت نہ ہو ہوئی ہے نہیں ہو رہا ہے سب کچھ کب پورا ہوگا جب اس کا آخری نوائلہ جو زندہ ہے موجود ہے آئے گا تو کن کے پاس آئے گا دیوبندیوں کے پاس آئے گا بریلویوں کے پاس آئے گا کہ وہاں آئے گا جو اس کا نام لے کر قربانیاں دے رہے ہیں ان ذاکروں سے محبت کرے گا جو دن رات اس کے گیت گا رہے ہیں ان علماء سے محبت کرے گا جو علماء بے شک سننی ہیں یا شیعہ ہیں جو اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ارچے سننی ہیں مگر حسینی سننی ہے یزیدی سننی نہیں ہے میرے بھائیو یہ دو اسلام ہیں اور انہی دو اسلاموں کو سمجھنا انہی دو اسلاموں کو جاننا یہی مجلس کا سینٹرل آئیڈیا ہے ذاکر بھی یہی سمجھاتا ہے میرے بعد جو علماء کرام آئیں گے وہی یہی سمجھائیں گے طریقہ اپنا اپنا ہے میں واضح طور پر بتا گیا ہوں لیکن اصل بات دنیا کو بتانے کی ہے کہ اصل اسلام کے وارث اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت والا اسلام چاہیے اگر اہلِ بیت والا اسلام آ گیا تو پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا کوئی پریشان نہیں رہے گا ذو اللہ رحمتیں کرے گا نہیں رحمتیں ہوں گی اگر جیلی اسلام کے پیچھے چلتے رہو گے مصیبتیں پڑی رہیں گی اس لیے کہ میرے بھائیو جیلی اسلام کے لوگوں نے حقیقی اسلام والوں کے ساتھ ظلم بہت کیا ہے اور رسول اللہ